امید ہے خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے میں ہوں امن چودری آج ایک نئی وڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ ہم لاتے ہیں کم بجٹ میں بڑا بزنس تو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں جس کاروبار سے آپ گھر بیٹھے لاکھوں کما سکتے ہیں ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے زیادہ منافع کما سکتے ہیں آپ اس کاروبار کو اس پروڈیکٹ کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس ٹائم کام ہے اور وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے خواتین بچے بڑے جوان جابلیس لوگ نوکری کرنے والے لوگ اس کے علاوہ جو خواتین ہیں پردادار خواتین ہیں جو باہر نہیں کام کر سکتی ہیں گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں تو ایسی خواتین اس کاروبار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں نظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظر کے سامنے ہوتی ہیں ہم استعمال بھی کہتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان سے کتنا بڑا کاروبار کیا جا سکتا ہے نظرین آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے وارٹر میلن پودر میکنگ اینڈ سیلنگ بزنس نظرین آپ وارٹر میلن تربوز سے تین کاروبار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے تین بات ہوتے ہیں چلکا گدہ جو ہم کھاتے ہیں اور بیچ آپ تینوں چیزیں سیل کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ہم سیل کیسے کریں گے اس میں کیا خاصیت ہے جو ہم اس کو سیل کر پائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتا دیتا ہوں وارٹر میلن کا جو پودر ہوتا ہے نا وہ جسم کے پانی کو پورا کرتا ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس پورڈر کی کافی بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فلیور کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے وارٹر میلن کا جو پورڈر ہے اس کے فائدے اس سے بھی زائد ہیں نظرین وارٹر میلن کے پورڈر میں پروٹین، فاس فورس، کیلشم، آئرن، سوڈیم اس کے علاوہ وارٹمن اے اور وارٹمن بی ون شامل ہوتے ہیں نظرین آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے؟ تیار کرنے کے بعد آپ نے سیل کیسے کرنا ہے؟ آن لائن سیل کیسے کرنا ہے؟ اور آف لائن سیل کیسے کرنا ہے؟ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں نظرین سب سے پہلے آپ کو تربوز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مارکیر سے بھی مل جائے گا اگر آپ سبز منڈی سے خریدتے ہیں تو وہیں سے آپ کو سستہ ملے گا آپ کے پاس بجٹ دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے ہے تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے تربوز خرید لیں خریدنے کے بعد آپ نے اس کا چھلکہ اتار کے الگ کر لینا ہے گدہ الگ کر لینا ہے اور بیٹ جو ہے وہ آپ نے الگ کر لینا ہے الگ کرنے کے بعد جو گدہ ہے آپ نے اس کو خوشک کر لینا ہے آپ دوپے بھی خوشک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مایکرو اوون میں ڈال کے بھی خوشک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائر مل جاتا ہے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ جگار سے ہی کام چلائیں دوپے رکھ کے خوشک کر لیں اس کے علاوہ جو مایکرو اون ہے اس میں رکھ کے خوشک کر لیں جب یہ خوشک ہو جائے گا تو آپ اس کو کھا کے چیک کریں گے تو ویسے ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو بلنڈر کرنا ہے بلنڈر کرنے کے بعد اس کا پاورڈر تیار ہو جائے گا تیار کرنے کے بعد اب آپ نے کرنی ہے اس کی پیکنگ ناظرین پروڈیک دو روپیکی ہو اس کی پیکنگ اچھی ہو تو آپ بلیس روپے میں آسانی سے سیل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کی جو پیکنگ ہے نا وہ خوبصورت بنانی ہے جس میں اٹریکشن ہو کسٹمر دیکھتے ہی خرید لیں ایسی آپ اس کی پیکنگ خرید لیں آپ کو ریڈی میٹ بھی مل جائے گی اس کے علاوہ آپ ڈبی بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر سٹیکر لگا لیں اپنے نام کا اس کے علاوہ آپ پاؤچ وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں سادہ پاؤچ میں بھی پیک کر سکتے ہیں ڈبی آپ کو لہور پاپڑ منڈی سے مل جائے گی وہیں پہ آپ اپنی مرضی کی تیار کروا سکتے ہیں جس طرح کا آپ سیمپل دکھائیں گے ویسی آپ کو ڈبی تیار کر کے دے دیں گے آپ سو گرام دو سو گرام ہاف کیجی ون کیجی کے جار بنا لیں پاؤچ بنا لیں پیکٹ بنا لیں پیکٹ بنانے کے بعد آپ مارکیٹ میں آسانی سے سیل کر سکتے ہیں پنساریوں کی دکانیں وہیں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل سٹوریں وہیں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوائیاں وغیرہ تیار کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کا کونٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تیار کرنا ہے اور ان کو سیل کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو زیادہ مہنگا سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آن لائن سیل کریں آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ پوسٹ لگائیں اس کے علاوہ آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہیں پہ آپ پوسٹ لگائیں فیس بک پیج پہ آپ پوسٹ لگائیں اس کے علاوہ ورس اپ گروپ ہے ان میں پوسٹ لگائیں اس کے علاوہ آپ دراز پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنائیں گھر بیٹھے پوری دنیا میں آپ مہنگے سے مہنگا سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے چلکوں کی چلکے آپ خوشک کر کے پنساریوں کو سیل کر سکتے ہیں سیرز جو ہیں بیج ہیں وہ آپ کسانوں کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بھی پیکٹ بنا کے جو بیج بغیرہ سیل کرتے ہیں آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں نظرین یہ ایک ایسا کاروبار ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ گئے آن لائن کاروبار کرنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے تو یہ کاروبار آپ کو رات و رات لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بھی بنا سکتا ہے نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے